بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آج آپ کو میں بہت اہم معلومات دینے لگوں اس پر بڑی ریسرچ ہے اور کوشش ہوگی کہ اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا جائے اس طرح سے بیان کیا جائے کہ یہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے اور جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو آپ کائنڈلی اس کو شیر ضرور کریں کہ بہت سے لوگوں کی جو غلط فہمی ہے وہ ذرا دور ہو جائے خبریں کیا واقعی ذہن بناتی ہیں پاکستان میں کیا واقعی پروپاگینڈا کیا جاتا ہے سی پیک کے خلاف پاک چین دوستی کے خلاف موجودہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف مذہبی مسلک فرقواریت کے بڑھاوے اور سب سے بڑھ کر پاک فوج کے بارے میں حتیٰ کہ پاکستان کے دوست ممالک کے بارے میں اور اس سے بھی امپورڈنٹ پاکستان کا انٹرنیشنل جو امیج ہے اور جب ایف ای ڈی ایف جیسے کیسز آتے ہیں تو اس میں پاکستان کے چہرے کو مسا کرنے کی کوشش کیسے کی جاتی ہے اور کیا واقعی جمہوریت بچانے کے لیے مغرب سنجیدہ ہے اور اگر مغرب انڈیا یا امریکہ کو پاکستان کی جمہوریت بچانے میں کیا دلچسپی ہے کہ اتنا زیادہ پیسہ لگایا جاتا ہے دنیا کو اس وقت جو سب سے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اس میں ایک فیک نیوز بھی ہے اور ایک ایسی نیوز جو کہ ادھورہ ساتھ چھو وہ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرنا ہے اپنے موبائل کھولیں صبح آپ کو انفرمیشن آپ کے فون پر جو آتی ہیں آپ انہیں دیکھتے ہیں میں آپ کو دو بڑی انفرمیشن دیتا ہوں اور وہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول پر ہو رہی ہے جس میں بھارت براہ راست شامل ہے اور وہ دنیا کے کس طرح بڑے لوگوں کو شامل کر کے اپنے ساتھ ہی کرتے ہیں اور دوسرا جو پاکستان کے اندر سے ہو رہی ہے اور اسے کس طرح پھیلائے جاتا ہے جس میں یورپی یونین کے جو پرومیننٹ فگرز ہیں انہیں کیسے لکھوائے جاتا ہے ان سے مٹیریل لیا جاتا ہے دوسرا اس نیٹورک کے بارے میں جس میں مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کیا جاتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں اور آپ کو پتہ ہو کہ وہاں پر آپ کے فوت ہوئے دادا جان کا ووٹ کاسٹ ہو چکا ہے پہلے سے اندین مرے ہوئے لوگوں کے نام سے اکاؤنٹ بنا رہے ہیں انہیں پراپر ریجسٹر بھی کروا رہے ہیں اور پھر ان اکاؤنٹ سے پراپر پوسٹنگز بھی کی جاتی ہیں اور ان مرے ہوئے لوگوں کو وہ مرے ہوئے لوگ بڑے محتبر نام ہوتے ہیں جن کا کوئی کام ہوتا ہے سوسائٹی میں لوگ ان کو جانتے ہیں پیچانتے ہیں وہ ان کو شیئر کرتے ہیں پھر فیک سائٹ سے ریجسٹر کوائی جاتی ہیں اور اس کی معلومات کو وہ اس انداز میں منشن کرتی ہیں اس طرح اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگ جائے آپ گوگل پر نام لکھیں وہی انفرمیشن بار بار آپ کے سامنے آئے گی جو وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اسی طرح فیس بک پر جیسے آئی ڈی کلوننگ کی جاتی ہے کہ آپ کی آئی ڈی کو بنا کر اس سے فہش مواد آپ کو پتا ہے نشر کیا جاتا ہے اس سے بھی ملتا جلتا عمل ہے اور اس کو بیلجیم میں یورپی یونین کے ڈس انفرمیشن سیل نے پکڑا ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا تھا ان کا یہ نیٹ ورک بیسیکلی مشکوک اور جیلی انجی اوز سات سو سے زائد جالی مقامی میڈیا ادارے یاد رکھے گا فرضی شناخت اختیار کی ہو یا دوسروں کی شناخت چرا کر انسانی حقوق پر کام کرنے والے انتہائی محتبر شخصیت کو زندہ کرتے ہیں اب یہ ذرا غور کریں پھر اس شخصیت کے نام سے وہ پوسٹیں آتی ہیں اور پھر دنیا بھر میں پھلایا جاتا ہے ٹوٹر اور فیس بک اس معاملے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اور وہ نیوز اتنی جلدی پھیل جاتی ہے کہ جتنی دیر میں آپ اس کا صدباب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنی دیر میں ڈیمیج بہت بڑا ہو چکا ہے اس کے اب کو آسان سی دیسی مثال بتاتا ہوں ایک بہت بڑی پنچائت میں سرپنٹ جو مشہور تھے بڑے وہ فیصلہ دے رہے تھے کہ انہیں آکے کسی نے کہا کہ آپ کی بیٹی گھر سے بھاگیں وہ فیصلے کے دوران یہ بات کی سرپنٹ نے سب کو چھوڑا گھر پہنچے دیکھا بیٹی وہاں پر موجود ہے وہ واپس آئے کہ دیکھا تو اتنی دیر پنچائت اٹھ کی اب وہ روک روک ایک ایک بندے کو بتانے لگا کہ یہ خبر جھوٹی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اتنی دیر میں اس کی عزت کا جنازہ نکل چکا تھا پاکستان میں ٹوٹر پر اگر آپ موتبر لوگوں کی پروفائلز دیکھیں تو اور اپنے سٹیج کی ایون اداکاروں کے نام سے بنے ہوئے کاؤنٹ دیکھیں اب بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام سے ایک کاؤنٹ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیسے ہوتا ہے یہ میں آپ کو انٹرنلی تھوڑا سمجھا رہا ہوں پھر میں انٹرنیشنل بات کرتا ہوں انور مقصود صاحب جو پڑھاتے ہیں ریسرچرز کے نام سے وہ پاکستانی خلاف ایسا پروپگنڈا کرتے ہیں حالانکہ وہ صاحب کب کے مر چکے ہوتے ہیں لیکن پیپرز میں وہ کانفرنسز اٹینڈ بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس نیٹورک کی حکمت عملی کا ایک بڑا اہم جز یہ ہے کہ میڈیا کے جو جالی مقامی ادارے ہوتے ہیں وہاں پر بنی ہوئی خبروں کو جو انڈیا کی سب سے بڑی نیوز وائر ایجنسی اے این آئی ہے اس کے ذریعے اس کو محتبر کر کے پھیلاتے ہیں آگے اچھا اس بات کو پچھلے سال پاک فوج کے ڈی جی آئی ایس پی آر جو سابق آسے غفور صاحب تھے انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ اس میں سالے سات سو سے زائد جو ہے ویب سائٹس کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ اور اب ان کے ساتھ اقوام متحدہ کہ جو منظور شدہ نون پروفٹ ارگنیزیشنز انجیوز ہیں وہ بھی جڑی ہیں اب میں آپ کو ایک بہت ہی اہم فنڈ بتانے لگا ہوں وہ ذرا غور سے سنیے نیشنل انڈیومنٹ فور ڈیموکرسی یہ امریکہ کی ایک پرائیوٹ کمپنی ہے اس کا کام دنیا بھر میں جمہوریت کے لئے کام کرنا ہے یہ انیس ستراسی میں بنائی گی کمپنی ان ممالک میں کہ جہاں ان کو جمہوریت پر خطرہ ہوتا ہے یاد رکھئے گا وہاں پر فنڈز سہولیات اور تعاون کر کے جمہوریت کو مضبوط کرتے ہیں اچھا اب اس فنڈ کے تحت پاکستان میں بھی بہت سے اداروں کو مضبوط کرنے کے لئے فنڈنگ کی تھی میں آپ کو ان کی فنڈنگ ایگزیکٹ بتاتا ہوں کہاں کہاں کس کس طرح کرتے ہیں مثال کے طور پر ڈاٹا جنرلزم ٹو فوسٹر گورنمنٹ اکاؤنٹیبیلی ٹرانسپیننسی کو انہوں نے چوہتر ہزار ڈالر دیے اب انہوں نے وومن جنرلسٹ جو ہے ان کی الیکشن ریپورٹنگ کرتی ہیں عورتوں کی جنرلزم ہے ان کی جنرلسٹ کو ایک لاکھ پچیس ہزار ڈالر دیے پھر انہوں نے ان خواتین کو جو ایمپروونگ سیول ملٹری ریلیشنز تھرو ڈائیلاؤگ اینڈ مونٹرنگ اب ذرا غور کریں کہ جو سیول ملٹری کے تعلقات کو بہتر کرنے اور اس پر نظر رکھنے کے لئے ان شفافیت کے لئے ایک دارہ اس کو ایک لاکھ دس ہزار ڈالر میوزک پروموشن کے نام پر پینسٹ ہزار ڈالر دیے گئے نچلی سطح سے جمہوریت امن اور برابری کے لئے جو انہوں نے سینٹ آف ہومن ریسورس ایڈیوکیشن کے ایک لاکھ پچیس ہزار ڈالر دیے گاؤں کی سطح پر امن کے لئے ایک لاکھ ڈالر سیالکورٹ میں عورتوں کو سیاست میں پاور کرنے کے لئے چالیس ہزار ڈالر دیے اب آپ یہ سارا پیسہ ذرا حساب کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا زیادہ پیسہ ایک نون گرمنٹ کمپنی پاکستان میں کیوں دے رہی ہے انہیں پاکستان کی دموکرسی سے اتنی زیادہ کیوں دلچسپی ہیں اور آپ کو غور کریں کہ تو اندازہ ہوگا یہ پیسہ کہاں لگتا ہے اور کیا یہ پیسہ واقعی انہی کاموں میں لگتا ہے یہ جو آپ کو بڑی بڑی ریلیاں لبرل مارچ خواتین مارچ ممبتی مارچ مہم نظر آتی ہے تو آخر ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے میں یہ نہیں کہا رہا یہ پیسہ وہاں لگتا ہے لیکن ان کے پاس کہاں سے آتا ہے امریکہ کے ہی ایک ادارے دکھائٹو انسٹیٹیوٹ ان کی آپ رپورٹ پڑھیں تو وہ صاف کہتی ہے کہ اس کمپنی کا فنڈ صرف منتخب حکومتوں کو حراسہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کمپنی کا کام اپنی فورن پالیسیاں بنانا ٹیکسپیرز کے پیسے کو غلط استعمال کرنا کولڈ وار میں کردار ادا کرنا جبکہ ان ممالک میں خاص طور پر جہاں جمہوریت ٹھیک ٹاک چل رہی ہو یہ وہاں پر کیوں مداخلت کرتے ہیں ان کی فنڈنگ کیوں کی جا رہی ہے یہ فورن الیکشن پر ان کی جمہوریت پر اثر انداز کیوں ہوتے ہیں اب امریکہ دنیا میں شور مچاتا ہے جی ٹرام صاحب یہ میرے الیکشن پر فلان اثر انداز ہو گیا میں آپ کو ان کی سپورٹ سے چلے اور نیٹ ورچ کی کچھ خبروں کا بتاتا ہوں اب آپ یہ خبریں دیکھ لیں اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ عام طور پر کیسے کام کرتے ہیں ان کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ کس انداز میں امران خان جب چین کے دورے پر گئے تو ان لوگوں نے خبریں پھیلانی شروع کر دیں ان کی خبروں کو چالیس ہزار لوگوں نے دنیا بھر میں سوک شیئر کی تھی یہ خبر وہ یہ تھی کہ امران خان کے حالف اٹھانے کے فوراں بعد جو دورہ تھا امران خان چائنہ میں گئے امران خان کو چین میں کوئی اہمیت نہیں دی کہ امران خان کے سی پیک پر گھٹیا پیغامات دکھائے گے اور امران خان کو چین نے شرمندہ کی اب یہ خبریں تھی اب ان کی خبروں کو بعد میں ٹوٹر پر جو ان کا پورا گینگ بیٹھا ہوا ہے صحافیوں کا انہوں نے اور سرحد پار صحافیوں نے انہوں نے مل کر اس کو پاکستان اور چین کے تعلق کو خراب کرنی کوشی پھر چین کے صفیر جو پاکستان میں تھے اس وقت اور آج کل ان کے فوراں آفیس کے سپوکس میں نے انہوں نے اس کو جھٹلاتے ہوئے پروپاگینڈا اور انتہائی غلط کام قرار دیا لیکن ان نیٹورک میں سے کسی نے بھی اس خبر کی تردید نہیں کی پھر امران خان جب ایک کامیاب دورے سے امریکہ سے واپس آئے تو یہاں پر انہوں نے کشمیر کا صدہ کرنے والی خبر مشہور تھی اور آپ کو یاد ہوگا یہ خبر سب سے زیادہ آپ کو پتہ مشہور ہویا جی کہ امران خان نے کشمیر کا صدہ کر دیا انہوں نے یہاں پر ٹرمپ کی جو سولیسی تھی اس میں سے ازاد کشمیر کے لفظ کو ہٹا دیا گیا اب یہ خبر جھوٹ ثابت ہوئی اور ساری دنیا میں لیکن اپوزیشن کتنا عرصہ اس پر پروپاگینڈا اپنا بیس کر دی رہی محرم الحرام کے حوالے سے انہوں نے اس وقت کہا تھے کہ جلوس نہیں نکالنے دیں گے ہم اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ محرم میں کس طرح کی ایک ٹینشن سی کریئٹ ہوگی تھی وہاں پر نفرت پھلائی جا رہی تھی بہت سریعہ اچھا پھر جنوری میں انہوں نے پھر ایک خبر لگائی اس طرح کہ عمران خان جی مثلا کہا ہے نوکریاں نہیں ہم دے سکتے اور نوکریاں تو قبر میں ملیں گی اب یہ عمران خان کی اب تقریر سنیں تو وہ ٹوٹل آپوزیٹ اس میں سے انہوں نے کچھ حصے ایکسٹریکٹ کر کے وہ ویڈیو کل پنا دے وہ ویڈیو کپس پڑے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں پوری بات کیا تھی اچھا پھر گورنر سندھ کے کرونا کے حوالے سے انہوں نے بات کی ملتان بار کے بارے میں ان کی نیوز ہیں جہاں پر نموسی رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے خبر لگائی تھی کہ کیسے وہ مسلم وکیل بار کی الیکشن اب اسہ نہیں لے سکتے غیر مسلم اب یہ خبر وہ بعد میں انہوں نے صافیوں نے وہ کلالہ نے اس کو جھوٹ قرار دیا لیکن یہ لوگ بار بار اس طرح کی خبریں کیوں لگاتے ہیں کرونا کے حوالے سے ان کی خبریں دیکھیں کہ جی عمران خان حکومت جو ہے کرونا کے خطرات کو اتنا کم ظاہر کر رہی ہے مطلب مریضوں کا جس حساب سے دنیا سے جانا ہے ہم ڈوب گئے ہیں یہ ہے اب دنیا عمران خان کے ویجن کی تعریف کر رہی تھی اپنی یونیورسٹیوں میں ان کو لیکچر سلائٹ دکھائی جا رہی ہیں کرونا یہ دیکھیں یہ ویجن ہے یہاں اس طرح کریں اس طرح کریں ورلڈ آرد ہیلتھ آرگنزیشن تعریفیں کر رہی ہے لیکن ان لوگوں کا پروپاگینڈا جاری تھا اچھا اب سوشل میڈیا پر جو قانون بنانے پر کل ایک بہت بڑے میڈیا ورک نے بھی اس کو ایسے نیٹ ورک شیئر کیا اپنے اس خبر کو میں بتاتا ہوں اس میں کہ جی فیس بک گوگل اور ٹویٹر ازادی اظہار رائے کے لیے بند کرنا چاہتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں ٹیکس نیٹ میں لانے دفاتر کھولنے کے لیے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک بیونڈری لائن ایس او پیس دیے جارہے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان سے اتنا زیادہ منافع کمارے ہیں آپ لوگ ایک دفتر یہاں پر کھولنے کے روہ دار نہیں ہیں کہ تاکہ انڈ یوزرز کو کوئی فسیلیٹیز ملے پاکستان کے قانون میں جیسے خاکے ہیں آپ کو بتا ہے خاکوں کی شاہت ہوتی فاش مواد ہے فیک نیوز ہے اداروں کے بارے میں پروپگنڈا ہے مذہبی فرقہ واریت ہے اب اس سارے نیٹ ورک میں جو آپ انڈیا سے پھلایا اور مواد یہاں پر نشر کر کے پھلاتے ہیں اسے روکے تھے سنسرشپ کا نام دے دیں آپ کو یاد ہوگا احمد دورانی کی ایک سٹوری جو کہ فاجہ پاکستان کے بارے میں سی پیک کو ٹارگٹ کیا گیا تھا یہ وہی سٹوری تھی جو انڈین میجر گورب آرائیہ پہلے سے پبلش کر چکا تھا اور وہ بتا چکا تھا یہ اسی کا سیکول نے بنایا دوبارہ اور اس میں بڑا بھونچال مچا اس میں یاد ہوگا ٹوٹر پر جو ایک ایک آنٹ بنے تھے ویب سائٹ ریجسٹر ہوئی رات و رات اور پھر اس کے بعد ٹوٹر کے کاؤنٹ چینج ہوئے پھر پرپاگینڈا اس انداز میں کیا گیا ہے اتنی جلدی سرکولیٹ ہوا آپ نے دیکھا وہ سارا معاملہ کس طرح پھیلا پھر اب پاکستان نے فاش سائٹ کو بند کیا ہوا ہے ٹارنٹس ہیں جو فلم ڈاؤنلوڈز اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے مذہب کے بارے میں گستاکی کی جائے تو اس کو وہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ کیا اس میں کیا خلط کیا ہے مجھے تو نظر نہیں آتا لیکن اس انداز میں لوگ بات پھیلاتے ہیں کہ جیسے پاکستان کا نام دنیا کے ممالک میں ہے جہاں ازادی اظہار رائے نہیں ہیں جہاں لوگ اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے وغیرہ ہوئے حالانکہ وی پی این کے تھروہ بھی سارا کچھ کر سکتے ہیں حالانکہ ٹرمپ انہی کے اداروں پہ انہی کے ملک میں انہی کے اداروں پہ انہی کے مو پرنگ کو فیک نیوز کہتے رہے ٹوٹر پر ٹرمپ کی ایک ٹویٹ جو وہ الیکشن پر اثر انداز نہ ہو اس کو ڈیلیٹ کر دیا حالانکہ ٹرمپ کے ملینز اف فالورز ہیں نائنٹی پتہ نہیں کتنے ملے لیکن پاکستان کے مذہبی اقدار میں سوشل اقدار میں ان کی نظر میں کوئی امیت نہیں رکھتے ہیں اور افسوس اس بات کہا کہ ان کا ساتھ دینے والے پاکستان کے اندر بھی بہت سے صافی ایسے موجود ہیں جن کا ذاتی ایجنڈ ہے ابھی اپنے ریسنلی نجم سیٹی صاحب کا سکینڈل سنا ہوگا اب آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ ساتھ کے باقی لوگوں کی کہ ایک اس انداز میں سنسرشپ کے نام پر میڈیا کے نام پر خبروں کے نام پر انڈین نیٹورک اور مغربی میڈیا کس طرح پاکستان میں کام کر رہے ہیں